کرونا کی وجہ سے جہاں پوری دنیا ریفیوجی کیمپ میں تبدیل ہو چکی ہے وہیں پاکستانی شہری بھی مختلف ملکوں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں گردشتہ ماہ شوٹنگ گھر سے تھائیلینڈ جانے والے ایک فلم جنیٹ سے متعلق اطلاع ہے کہ قریباً 21 پاکستانی کرو ممبرز تھائیلینڈ میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں جن میں پاکستانی سٹار شیمون اباسی، سارا لورین، سنم سعید اور محب مرزا بھی شامل ہیں ان کے ساتھ کرو کے دیگر سترہ لوگ بھی ہوتلز میں فسے ہوئے ہیں جن کی واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی فلم عشرت میڈن چائنا کی ڈائیکٹر محب مرزا ہیں جو کہ چند ہفتے قبل ہی فلم کی شوٹنگ کے سسلے میں تھائیلینڈ روانہ ہوئے تھے فلمی حلکوں کا کہنا ہے کہ ان حالات میں فلم یونٹ کو تھائیلینڈ جانا ہی نہیں چاہیے تھا جبکہ پوری دنیا میں لاکڈاؤن کا عمل جاری تھا اس حوالے سے کرنٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شمون عباسی نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے منسٹریہ فورن افیرز حکومت پاکستان اور وزیراعظم عمران خان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ تھائیلینڈ میں فسے فلم یونٹ کے اکیس افراد کی جل واپسی کے لیے اقدامات کریں شمون عباسی کے ویڈیو پیغام سے سافظ ظاہر ہے کہ عشرت میڈن چائنا کا کرو کافی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے دوسری جانب ایک اور پاکستانی فلم جاپان کنیکشنز کی فلم بندی زورو شور سے جاری ہے اور تنویر جمال اپنے یونٹ کے ساتھ گزشتہ ایک ماہ سے جاپان میں مقیم ہے تہم اب تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ جاپان کنیکشنز کی ٹیم کو کرونا لاکڈاؤن کی وجہ سے کسی منفیس روتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل میٹر لائیو ٹی وی سے جڑے رہیے اور اب تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے دیکھتے رہیے میٹر لائیو ٹی وی